آج احمد آباد میں گرہی منطرے امیش شاہ نے پڑوسی دیشوں سے بھارت آئے ایک سو اٹھاسی ناغرکوں کو بھارتیہ ناغرکتہ پردان کی اس افسر پر امیش شاہ نے پورو کی یو پی اے سرکار پر جم کر حملہ بولا امیش شاہ بولے پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کے الپ سنکھیکوں کے لیے سی اے اے آشرواد روپ بنا ہے امیش شاہ نے وپکش پر عاروپ لگایا کہ دوہزار انیس میں قانون بننے کے بعد سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے ناغرکتہ سماپت ہو جائے گی جبکہ یہ ناغرکتہ لینے کا نہیں ناغرکتہ دینے کا قانون ہے امیش شاہ نے وپکش پر تشت کرنے کے راجنی پر کرنے کا بھی عاروپ لگایا سی اے سی اے صرف دیش کے لاغھوں لوگوں کو دیش میں بس رہے لاغھوں لوگوں کو ناغرکتہ دینے کا کاریکن نہیں سی اے دیش میں بس رہے لاغھوں سرنہارتھیوں کو نیائی دینے کا اور ادھیکار دینے کا اور پاسٹ میں بھارت سرکار جو کانگریس پارٹی اور ان کے ساتھیوں نے چلائی ان کی ترشتری کرن کی نیتی کے کارن سن سہتالیس سے لے کر دو ہزار چودہ تب جو لوگ دیش کی سرن میں آئے ہیں ان کو ادھیکار نہیں ہے ان کو نیائی نہیں ہے ان کی پرطاڑنا بڑھوں سی دیشوں میں تو ہوئی کیونکہ وہ ہندو تھے جائن تھے باؤ تھے سیکھ تھے مگر ان کی پرطاڑنا اپنے دیش میں بھی یہاں پر بھی لاکھوں کروڑوں لوگ تین تین پیڑیا ہو گئی نیائی کے لیے ترستے رہے مگر اے انڈی ایلائنس کی ترشتری کرن کی نیتی نے اس سرنارتھیوں کو نیائی نہیں دیا اور بھارت یہ جنٹا پارٹی کی نیتا نریندر موڈی جنے ان کو لائے گئے یہ کانون پاریت ہوا تھا انیس میں انیس میں کانون پاریت ہونے کے بعد بھی سب کو بڑھکایا گیا کس سے مسلمانوں کو انیائی ہو گیا مسلمانوں کی ناغرکتہ چلی جائے میں اب پیسے سپسٹ کرنا چاہتا ہوں میرے مسلم بھائیوں لینوں کی یہ کانون میں کسی کی ناغرکتہ لینے کی کوئی پرویجن نہیں ہے ایک کانون ناغرکتہ دینے کا کانون ابھی ہم نے دیل ان کے چیرے دیکھیں ہمارے ہی دیش کے لوگ ہمارے ہی دیش میں نیراشرک بن کر رہ گئے اس سے بڑا دنبھاگیا اور بیڑمنا کیا ہو سکتا اتنے سالوں تک ترشتی کرن کی نیتی کے کارل یہ نہیں ہو پایا تھا نریندر موڈی جی نے انیس میں کانون لانے کا فیصلہ دیا اور مجھے سنسد میں وہ کانون کو پاریت کرنے کیلئے لکھنے کا سکتا شکریہ